ایم ایس ایل آئی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے اور حضرت انیس ابن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور جیسے ہی رمضان المبارک کا زمانہ آتا تو اور زیادہ سخی بن جاتے تھے گویا کہ کیا ہے آندھی اور ہوا کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس کہا چالیس صحابہ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ چالیس دن ہے یا چالیس سال ہے یا چالیس مہنے ہیں پتہ نہیں ہے عموماً اقوال چالیس سال کے ہیں چالیس سال خالی حساب شروع ہونے سے پہلے بندہ کھڑا ہوگا اللہ کے حضور اللہ کا غصہ ایسا ہوگا کہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا اللہ کے ڈر سے اور کھڑا ہوگا بس انتظار میں ہوگا کہ حساب شروع ہو جائے بس ہاں لیمن الملک اليوم آج کس کی بات شاہی ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج ایک اکیلِ قَحَارِ اللہ کی بات شاہی ہے کسی کی مجان نہیں ہوگی تو پل سرات پر سے گزرنا ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ہر کوئی اس پر سے گزرنا ہوگا خا جنتی ہو خا جہنمی ہو وہ ایسا ہے تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک اور اس میں آنکڑے لگے ہوئے اور اوپر سے جو گزر رہا ہے اس کو وہ آنکڑے کھیچ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے جہنم کھیچ رہی ہوگی گناہ کیسے ہیں ویسے وہ گرے گا اٹھے گا گرے گا کوئی کوئی ہوگا جو گرے گا تو اٹھے گا ہی نہیں کہا کہ اللہ کی رسول اب بتا دیجئے مجھے فرمایا کہ اگر تم کہتی کہ سبحان اللہ و بحمد عدد خلقی وریضا نفسی وزینت عرشی ومیداد کلماتی تو یہ جب میں جاتے وقت تم کو ذکر میں دیکھا اور آتے وقت تم کو ذکر میں دیکھا یعنی فجر کے بات سے لے کر اشراق تک تم نے جو ذکر کیا جس کا جو ثواب ہونا تھا اس ثواب سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ تم ہی یہ ثواب دے گا اگر تم ہی یہ کلمات کہہ دیتی تو کافی ہوتا اللہ سے دعا کرو اور خاص طور پر یہ دعا جو اللہ کے رسول نے خرصداری کے اعتبار سے گارنٹی دی ہے کہ فرمایا کہ اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عمن سواق فرمایا کہ اہت پہاڑ کے برابر بھی خرزہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق دے دیں گا آخرت میں حشر کے میدان میں جہاں پر چلچلاتی دھوپ اور گرمی ہے صدقہ تمہارے لیے سایہ بن کے کھڑے ہوگا یہ بھی حدیث میں آیا ہے میں سب سے زیادہ واجب بلکہ فرض صدقہ وہ ہے زکاة اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ مال جمع کرتے ہیں اور اس مال کی زکاة نہیں دیتے کل قیامت کے دن اسی مال کو تاپا جائے گا گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں اور یہ ان کے پہلووں پر ان کے پیٹوں پر ان کی پیشانیوں پر وہ مال ان کو داغا جائے گا حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو اشدہے کی شکل دے گا اور یہ اشدہہ اسے دسے گا اور کہے گا کہ انا کنزن انا مالن یہ تیرا مال ہے میتر مال ہوں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر مما تعملون اللہم ارین الحق حق وارزقنا اتباعه وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے نامو کی کوئی انتہاہ نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام والبحر يمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات اللہ عزات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمین بن کے آیتیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید بردرین اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماں اور بہنو رمضان المبارک کا مہنہ ہمارے لئے بہت ہی بابرکت مہنہ ہے اور پورے دین اسلام کا خلاصہ ہم اس دنیا سے جب جائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے دن نجات یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے کامیاب مفلح جو فلاح پانے والے ہیں ان میں شامل فرمائے آخرت کا دن آسان ہو جائے یہی پورے اسلام کا خلاصہ ہے تو غرص کے میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے اسلام کا خلاصہ آخرت کی کامیابی اور وہاں پر جنت مل جانا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نجات یافتہ کا اعلان ہو جانا یہی اصل پورے اسلام کا خلاصہ ہے ہم عمل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ایمانیات کے مسائل ہیں اسلام کے ارکان ہیں ان تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف کر دے آخرت کے دن میں ہم کامیاب ہو جائیں رمضان المبارک میں آخرت کی تیاری اس حیثیت سے سب سے اہم ترین ہے کہ اس میں عمل آپ کے لئے آسان کر دیا جاتا ہے عمل کیوں آسان کر دیا جاتا ہے اس واسطے کے برائی کے شر اور برائی کے جو جڑ یا بڑے بڑے سرکش جو شیعاتین ہیں ان کو بن کر دیا جاتا ہے اس حیثیبار سے ہر ایک آدمی بھلائی کی طرف لپکتا ہے رمضان المبارک میں آپ دیکھیں گے ادنا سے ادنا مسلمان بھی گنہگار سے گنہگار بھی کچھ عبادتیں کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جو عام طور پر غیر رمضان میں دیکھنے میں نہیں آتا ہے تو یہ کس وجہ سے ہے اللہ تبارک و تعالی سرکش شیطانوں کو باندیتا ہے شر پہلانے والوں کو جو تربیر یا جو قوت عام دنوں میں ہوتی ہے رمضان المبارک میں روک دیا جاتا ہے دوسرا نیکی پھیلانے والے نیکی کے فرستادہ رحمت کے فرشتے بار بار آپ کے لئے سایہ فگن ہوتے ہیں ہاں آپ کے لئے راہیں فراہم کرتے ہیں تیسرا ایک ایک عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کئی کئی گناہ بڑھا کے دیتا ہے اور کتنا بڑھا کے دیتا ہے یہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے لیکن ہر عمل رمضان المبارک میں دگنا تو ہو ہی جاتا ہے لیکن عام اصول جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ یہ کیا ہے من جاء بالحسنہ جو ایک نیکی لے کے آتا ہے ہم اس کو دس دیتے ہیں یہ عام اصول ہے رمضان ہو غیر رمضان ہو ہر ایک میں عام اصول ہے من جاء بالحسنہ فلہو عشر امسالیہ ایک حسنہ ایک نیکی لے کے آئے گا میرے پاس میں اسے دس دوں گا ومن جاء بالسیئہ فلا یجزائلہ مصلاح برائی لے کے آئے گا میرے پاس تو میں اس برائی کے علاوہ دوسرا اسے کوئی اور برائی نہیں لکھوں گا برائی میں زیادتی نہیں ہوگی ایک برائی کا بدلہ ایک ہی ہے لیکن ایک اچھائی کا بدلہ دس ہے یہ عام دنوں میں اب رمضان المبارک میں اسے ساتھ سو بنا دے رب العالمین بالکل اس کو دگنا چگنا بنا دے مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ السَّبْعَ سَنَا بِلَفِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں تم جو دیتے ہونا اس کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ایک حبہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک دانہ پیرا اور اس میں سے سات بالیاں نکلی ان سات بالیوں میں ہر بالی میں سو سو دانے تھے تو گویا کہ ایک آپ نے جو دانہ پیرا اس کا اللہ نے ساتھ سو دیا یہ عموم ہے رمضان غیر رمضان میں یہ عموم ہے اللہ کی راہ میں جو دے گا ایک روپیہ اسے سات سو کا بدلہ تو سباب میں مل جائے گا یہ عموم ہے لیکن رمضان میں وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا چاہے تو اور بڑھا دے سات سو کی جگہ سات ہزار بڑھا دے اللہ تعالیٰ چاہے تو جتنا چاہے اسے بڑھا دے تو ہر چیز اس میں دھگنا عام اصول سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ نیکیہ دے رہا ہے تو تین باتیں ہو گئیں برائیوں کو پھیلانے والے بنت اچھائیوں میں کرنے کے لئے آسان راہیں اور ہر فعل ہر نیکی کا بدلہ جتنا عام دنوں میں ہے اس سے دھگنا یا تگنا یا اللہ تعالیٰ جتنا چاہے تو اس ماحول میں رمضان بڑا بہترین موسم ہو گیا آخرت کی تیاری کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے سلسلے میں تقرب الہی کے سلسلے میں اسی واسطے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعین تابع تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کے لئے نیکیوں کا اس موسم کو ضائع نہیں ہونے کے لئے زندگی میں تمام تر چیزیں صرف اس کے لئے وفق کر دی تھی امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں ساٹھ قرآن مکمل کرتے تھے پتا نہیں اللہ نے کہا ایسے وقت میں برکت دی ہوگی ساٹھ قرآن ایک دن میں دو ہاں کھانا تو ہی نہیں کوئی سہری کچھ کر لیا ایک جو کجور کھا لیے سہری شروع ہو گئی افتاری میں ایک گھنڈ پانی یا ایک کجور کھا لیا افتاری ختم ہو گئی بقیہ نمازیں ہیں بقیہ اوقات ہیں کھائیں گے ہی نہیں ہیں تو پھر ٹائلٹ جانے کا مسئلہ بھی کچھ ہے نہیں زیادہ ٹائم اس میں بھی ایکسپینڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ حیرت انگیز لگے گا کہ ساٹھ قرآن کیسے ماہ رمضان میں ہوگا جبکہ کل میں ہم ایک قرآن نہیں کرتے حضرت امام شافعی ساٹھ قرآن کیسے پڑتے اللہ نے وقت دیا برکت دی وہ کوئی وقت ضائع ہی نہیں کرتے اور بھی کئی کئی صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو لازم پکڑ لیا اور نیکیاں کمانے کے لیے اپنا پورا وقت لگا دیا اسی میں یہ اسلافتیں ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کوئی نیک عمل جس کو میں لازم پکڑ لوں صحابی سے فرمایا ابو امامہ باحالی ہیں فرمایا کہ روزہ پکڑ لیں کہا کہ کچھ اور فرمایا کہ روزہ کو لازم پکڑ لیں کہا کہ کچھ اور فرمایا کہ روزہ کو لازم پکڑ لیں پھر انہوں نے رمضان کیا غیر رمضان کیا روزہ کو اس طرح لازم پکڑ لیا گھر کے اندر کبھی دھوان اٹھتا نظر نہیں آیا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب کبھی بھی ابو امامہ کے گھر سے چھولا جلتا نظر آتا تو ہم سمجھ لیتے کہ آج دراصل مہمان آئے ہوئے ہیں مہمان آئے تو پکتا ورنہ تو عموماً پکتا ہی نہیں وہ روزہ سے رہتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کو کس طرح کیا ہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیے دیکھئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا حضرت عبداللہ کو بلایا کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بر نماز پڑھتے ہو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی رات سوتا ہوں نہ کوئی دن روزے سے خالی جاتا ہے فرمایا کہ ایسا نہ کرو فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کرنے کی طاقت ہے آپ بتائیے پھر میں کیا کروں فرمایا کہ ایسا کروں کہ پیر اور جمعیرات کے رکھ لو جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے نام اعمال تیرے نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول اور زیادہ بڑھا دیجئے فرمایا کہ مہنے کے تین روزے بھی رکھ لو ایام بیس کے تیرہ چودہ پندرہ فرمایا کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ بڑھا دیجئے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو سوم دعودی رکھ لو ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کر لو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی روزہ نہیں اگر اس سے زیادہ اگر پورے ایام میں روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ ہی نہیں یہی آخری ہے کہ ایک دن روزہ رکھ ایک دن افطار کر اور رات میں ایک حصہ سو اور ایک حصہ نماز پڑھا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات مان لیا کہ عبادتوں میں نیکیوں میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرنا پڑتی تھی کہ اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ تمہارے لئے مشکلیں پیدا ہو جائیں یہ عام دنوں کا حال ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں کیسی تیاریاں ہوتی ہوں گی ذرا اندازہ کر کے دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جب دورہ کر رہے ہیں قرآن کا جبریل امین کے ساتھ اور حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور جیسے ہی رمضان المبارک کا زمانہ آتا تو اور زیادہ سخی بن جاتے تھے گویا کہ کیا ہے آندھی اور ہوا کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے تھے یہ صحابہ کا معمول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا میرے بھائیو ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کریں تو اس کے لیے سب سے اہم ترین ہمارے نظروں میں آخرت یہ ہونی چاہیے اس مرحلے سے گزرنا ہے کون چھوٹے گا چھوٹا بڑا نہ مبتقی پریزگار نہ ہر ایک کو کچھ مسائل ہیں جن پر سے گزرنا ہوگا اور ان مسائل بڑے کٹن مسائل میں سے گزرنا ہوگا معمولی چیز نہیں ہے یہ آخرت کا دن ایک تو اللہ تبارک و تعالی کہ سامنے کسی کی زبان کھولنے کی مجال نہ ہوگی میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی اس دن سب سے زیادہ غصے میں ہوگا اسی واسطے جب لوگ آئیں گے حضرت نوح کے پاس پھر حضرت ابراہیم کے پاس پھر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس سب کیا کہیں گے یہی کہیں گے کہ آج ہم اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ آج جو رب العالمین کا غصہ ہے اس سے پہلے کبھی غصہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اس دن ہزار میں سے ایک کو جنت نو سو نینانوے کو جہنم کے لیے نکانتو یہ حالت ہوگی ہر کوئی جہنمی صحابہ تھر رہا گئے سن کر علیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہزار میں سے ایک نو سو نینانوے جہنم بس یہ اللہ تبارک و تعالی کہے گا تو نوجوان بوڑے ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں سنو نو سو نینانوے جو نکلیں گے وہ یا جوج ماجوج میں سے نکلیں گے ایک جو نکلے گا وہ میری امت میں سے نکلے گا اس طرح تشفی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حسعت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر ہزار باغیں ہیں ستر ہزار باغ یعنی ستر ہزار دوریوں میں بدا ہوا ہے جہنم اور ہر باغ کو پکڑ کے کھینشنے والے ستر ہزار فرشتے ہیں جسے اسے لے کے لاکہ فٹ کریں گے جہنم اب بھی کیا ہے تیار شدہ ہے کہاں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے قیامت کے دن اسے لاکہ فٹ کیا جائے گا بس لوگوں کے سامنے کر دیا جائے گا اور اسے لاکہ فٹ کرنے کا جو منظر ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر ہزار باغیں ہیں اور ستر ہزار فرشتے اسے لے آ کے کیا کریں گے کھینش کے لے آ رہے ہوں گے تو پھر تو ذرا اندازہ کرو نو کروڑ فرشتے کے خریب ہو جاتے ہیں یہ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ ایک چیخ مارے تو بستی کی بستی برباد ہو جائے ایسے بڑے زبردست فرشتے اس کو لے آ کے فٹ کریں گے تو پھر اس کی اس ساتھ کا اندازہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ ایک اچانک کوئی چیز گرنے کی آواز آئی یہ عام طور پر نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود بتانا چاہے نبی کی موجود کی میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جو آواز آئی پتا ہے کیا آواز ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم کو تو پتا نہیں ہے کیا آواز ہے کہا کہ آج سے ستر سال پہلے جہنم کی گہرائی میں جانے کے لیے ایک پتر ڈالا گیا جو جاتے 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 آج جا کے تہ پہ پہنچا تو اس کی آواز جو آئی تو اس کی تہ جانے کے لیے کتنا گہرہ ہے جہنم کتنی وسیع ہے یہ تو میں بتا دیا کہ ستر ہزار بھاگے ہیں اور ستر ہزار فرشتے کھینچ رہے ہیں لیکن آگ کی گہرائی کتنی ہے کہ ایک پتر ڈالا گیا اس میں ستر سال سے وہ گر رہا تھا اور آج جا کے تہ میں بیٹھا تو اس کی آواز آئی اللہ تعالیٰ سنانا چاہتا تھا اصحاب کو بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کرنا چاہتے تھے اس واسطے وہ آواز صحابہ کو سنائی دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جا کے اب تہ میں بیٹھا ہے ایسی یہری آگ اور ایسی وسعت پھر اس کے بعد اس کے عذابات اللہ ہی محفوظ رکھے آپ قرآن کا مطالعہ کریں حدیث کا مطالعہ کریں یک لمحے کے لیے بھی یہ جہنم مل جائے چمڑی اور تمام چیز جلا کے خاک کر دیکھیں جو اندازہ آگ کا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ انتھر مرتبہ زیادہ ہے آگ جو دنیا میں بھیجی گئی ہے اور دنیا کی آگ ہی ہمیں جلا کے راخ کر دیتی ہے وہ آگ کیا ہوگی جو ستر گنا زیادہ ہے اور وہ چمڑی کو جب جلائے گی تو ہمارا حال کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اگر جہنمیوں کو یہ چمڑی دے گا تو پھر تو کیا ہے چمڑی کیا ہے ہڈیاں بھی راخ ہو جائیں گے ان کی چمڑیاں بھی موٹی موٹی کر دے گا تاکہ وہ آگ کو سہ سکیں اور وہ آگ بھی ایسی ہے یاد رکھئے جب کبھی وہ چمڑی جلائے گی تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جیسے ہی ان کی چمڑی جلے گی ہم فوری طور پر دوسری نئی چمڑی ان کو دے دیں گے تاکہ یہ عذاب کا مزا چکے حالت بہت خطرناک ہے اچھا یہ تو جہنم جانے کا معاملہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے لیکن راہ وہ کوئی نارمل ہے جس پر سے گزرنا تو ہر ایک کو ہوگا نا جی یہ جو راہ ہے قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر جنت یا جہنم کے فیصلے تک کی راہ یہ بھی بڑی پرخطر ہے اس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے اور ہر کوئی تکلیف میں ہوگا اور انڈیجویل انڈیجویل اس کے ساتھ حساب ہوگا اس کے نام اعمال کے اعتبار سے اور نفقہ فی السور فَإِذَاهُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ توڑتے بھاگتے اللہ کے حضور جمع ہو رہے ہوں گے فَإِذَا نُفقہ فی السور جب سور پھونک دیا جائے گا بس سب کے سب باہر نکل اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہو رہے ہوں گے دوڑ رہے ہوں گے بغیر کوئی کپڑے کے ماں کے پیٹ سے جس طرح نکلا وہ اسی طرح بھاگتا دوڑتا اللہ کے حضور جمع ہو رہا ہوگا اور اس وقت جو زمین ہوگی یوم تبدل الارض غیر الارض وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ القحار کے زمین اس زمین سے بدل دی جائے گی زمین یہ زمین نہیں ہوگی آسمان یہ آسمان نہیں ہوگا تامبے کی زمین یا پیتل کی زمین اور آگ پھر اس کے اوپر سورج جو ہوگا وہ ایک نیزے پر ہوگا یا ایک میل پر ہوگا روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ایک میل کا مطلب اللہ کے رسول نے میل لیا تھا یا سرمدانی لیا تھا جسے میل کہتے ہیں سرمہ لگانے کے لئے جو کاری ہوتی ہے وہ کاری کو بھی میل کہا جاتا ہے عربی میں نیزے پر ہوگا یا میل پر ہوگا حدیث کے الفاظ میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ ایک میل جو ہم کہتے ہیں ایک کلومیٹر سے جو کم ہوتا ہے وہ ہے یا ایک میل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سرمدانی میں جو کاری ہوتی ہے وہ ہے اتنا قریب آ چکا ہوگا اور سب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے ننگ دھڑنگ روئے تھر تھراتے نیک بد سب اتنا عرصہ گزرے گا جی پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس کہا چالیس صحابہ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ چالیس دن ہے یا چالیس سال ہے یا چالیس مہنے ہیں پتہ نہیں ہے عموماً اقوال چالیس سال کے ہیں چالیس سال خالی حساب شروع ہونے سے پہلے بندہ کھڑا ہوگا اللہ کے حضور کچھ نہیں ہوگا اللہ کا غصہ ایسا ہوگا کہ تھر تھر کام پر رہا ہوگا اللہ کے ڈر سے اور کھڑا ہوگا بس انتظار میں ہوگا کہ حساب شروع ہو جائے بس لیکن کون بولے اللہ کے حضور ہاں لیمن الملک اليوم آج کس کی بات شاہی ہے للہ الواحد القہار آج ایک اکیلے قہار اللہ کی بات شاہی ہے کسی کی مجان نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہہ سکے کہ اے اللہ کم از کم حساب شروع کر دے حساب شروع کرنے کے لحاظ سے بھی تقریباً ایک مدت ہو جائے گی اور جب حساب شروع ہوگا اس کے بھی الگ الگ دائرے ہیں جو نیک زندگی گزارا ہوگا اس کے اعتبار سے تو سیدھے ہاتھ میں ملے گا جو بدی کی زندگی گزارا ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا کسی کو پیٹ بیچے ملے گا اور پھر وہاں سے مساحف لینا حساب کتاب ہونا پھر اس کے بعد اگر جنت میں نکلنا بھی ہے نا جی پھر اس میں بھی ایک چک ایسی ہے جو پل سرات پر سے گزرنا ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ہر کوئی اس پر سے گزرنا ہوگا خا جنتی ہو خا جہنمی ہو وہ ایسا ہے تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک اور اس میں آنکڑے لگے ہوئے اور اوپر سے جو گزر رہا ہے اس کو وہ آنکڑے کھیچ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے جہنم کھیچ رہی ہوگی گناہ کیسے ہیں ویسے وہ گرے گا اٹھے گا کوئی کوئی ہوگا جو گرے گا تو اٹھے گا ہی نہیں یہ تمام حالات ہیں جو سب کو یکسہ پیش آئیں گے ہاں یہ اور بات ہے کہ ان ان کے اعمال جو ہیں اس اعتبار سے کم زیادہ ہوگا لیکن پلسی رات پر سے گزرنا ہر ایک کو ہے نامہ اعمال لینا ہر ایک کو ہے مساہف کی تقسیم ہر ایک کو ہے قبر سے نکل کے لنگ دھڑنگ بھاگنا ہر ایک کو ہے یہ تمام مرحلے ہر ایک کو گزرنا ہوگا جب وہاں پر صرف اور صرف اعمال کام آئیں گے تو یاد رکھو اعمال کی تیاری رمضان المبارک جیسا مہینہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں شارٹ کٹ راستے لمبے چوڑے تو ہمارے ہوتے نہیں مشکل ہو جاتی ہے ہمیں میں کہتا ہوں شارٹ کٹ ہی اپنا لیجی کل قرآن ایک مرتبہ مشکل ہے رمضان المبارک میں حج یا عمرہ یعنی حج کا مطلب رمضان المبارک میں عمرے کا معنی ایک حج کے برابر کا بھی ہوتا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے آپ کو کیا چاہیے آپ رمضان المبارک میں یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ نماز فجر کے بعد بیٹھ جائیں اسی جگہ پر تلاوت میں اسکار میں شارٹ کٹ راستہ ہاں اللہ تبارک و تعالی پورا ایک حج کا ثواب دے گا تمہیں آپ نماز فجر کے بعد اسکار تک اپنی جگہ بیٹھ جائیں ذکر اسکار کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے اور اس پہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ضرورت کے تحت اگر اٹھ کے کوئی بندہ جا کے آتا ہے حجت وغیرہ کے لیے اس کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کو رمضان المبارک میں تو رمضان فجر کے بعد مستقلاً اشراق تک بیٹھنا معمول بنا لیں اور ہر ہر دن حج اور عمرے کا ایک پیکیج لے لیں حضرت اینس کی روایت ہے علماء نے اس میں کلام کیا ہے لیکن بہت سے علماء نے تائید کیا ہے کہ یہ جو روایت آئی ہے بالکل صحیح ہے اگر یہ پیکیج نہ ملے بھی تو علماء کا قول ہے خاص طور پر علماء ابن عسیمین وغیرہ کا یہ تو صرف السالحین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سجا چیز ہے جو کبھی اللہ کے رسول نہیں چھوڑے عموماً رمضان میں یا غیر رمضان میں نماز فجر کے بعد اشراق تک اللہ کے رسول اپنے مسلے پر بیٹھا کرتے تھے یہ سنت دائمی سنت ہے یہ تو مل ہی جائے گا اس کا ثواب لیکن جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پورا مکمل آپ کے لئے ایک عمرے اور ایک حچ کا ثواب ہے یہ بھی کہیں نہیں جائے گا اور رمضان المبارک میں عمرہ کرنا معمولی بات نہیں ہے بڑی مشقتیں بھی ہیں پیسہ بھی زیادہ ہوتا ہے آپ کو اپنے گھر بیٹھے اپنے محلے کی مسجد میں آپ بیٹھ جائیں الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لئے نکلے ازواج متاغرات میں تو ایک ام المؤمنین نماز پڑھ رہی تھی ذکر میں بیٹھی ہوئی تھی اللہ کے رسول گئے عموماً اشراق تک بیٹھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی معمول ہے واپس آئے کہا کہ اب تک تم بیٹھی ہوئی ہو ذکر میں فرمایا کہ اللہ کے رسول ہاں میں بتاؤں کہ اس سے زیادہ اگر تم یہ چار کلمات کہلیتی تو اس کے برابر نہیں اس سے زیادہ ثواب ملتا کہا کہ اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے مجھے فرمایا کہ اگر تم کہتے کہ سبحان اللہ وبحمد عدد خلق وریضا نفس وزینت عرش ومیداد کلمات تو یہ جب میں جاتے وقت تم کو ذکر میں دیکھا اور آتے وقت تم کو ذکر میں دیکھا یعنی فجر کے بات سے لے کر اشراق تک تم نے جو ذکر کیا جس کا جو ثواب ہونا تھا اس ثواب سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ تم ہی یہ ثواب دے گا اگر تم ہی یہ کلمات کہہ دیتی تو کافی ہوتا شاٹ کٹ اسے یاد کر لو سبحان اللہ وبحمد عدد خلق وریضا نفس وزینت عرش ومیداد کلمات جب وقت ملا پڑتے رہو کتنی نمی عبادت جی کم اس کم دو گھنٹوں کی عبادت ہاں دو گھنٹوں کی نا جی لگی ہوگی اللہ کے رسول نماز فجر جائیں اور نماز پڑھائیں اشراق کو بیٹھیں پھر اس کے بعد گھر آئیں دیر دو گھنٹہ تو لکی جاتا ہے ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ پانچ الفاظ کہہ دیتی اللہ کی حمد کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بڑا ثواب دیتا شاٹ کٹ لے لو رمضان میں پڑھتے رہو اور خاص طور میں کہتا ہوں نا اشراق میں جب بیٹھتے ہو نا اس وقت پڑھتے رہو اسی طرح بخاری کی آخری نوایت میں فرمایا ذکر کے سلسلے میں سقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیب دو کلیمیں ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں کہنے میں بڑا آسان ہے اللہ کے پاس بہت محبوب ہیں اور میزان میں بہت مزندار ہیں وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیب سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیب تو ہی کلیمیں ہیں کہتے رہو اسی طرح اعمال میں آگے بڑھنے کا ایک سب سے اہم ترین نوافل ہیں اور نوافل میں وہ نوافل جیسے اللہ کے رسول ہمیشہ کیے جیسے عام مشہور ہو گیا کہ سنت موقعہ سنت موقعہ کہیں یا سنت کہیں یا نوافل کہیں فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں اصل میں وہ نوافل ہی ہیں اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے نمازِ فجر سے پہلے کے دو نمازِ زہر سے پہلے چار نمازِ زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو یہ بارہ رکعات نوافل کی جو احتمام کر لیتا ہے جو شخص فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ایک الگ سے محل تعمیر کرتا ہے جنت میں رمضان المبارک کا اس کا احتمام کر لو اللہ تبارک و تعالی یہ محل تو محل دے گا ہی اور اس کے علاوہ جو عبادتوں کا بڑھاوا ہے دوچند کرنا ہے اکرانی دوھرہ بلکہ اس سے زیادہ وہ بھی سواب ساتھ میں مل جائے گا یہ سنتیں نہ چھوڑو نمازِ فجر سے پہلے کے دو دوھر سے پہلے چار اور بعد میں دو ہاں نمازِ زور کو آنے سے دس پندرہ منٹ پہلے آ جاؤ نا دو دو رکعاتیں کر کے پڑھ لو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے جہاں چار کا ذکر آیا ہے اس میں دو دو پڑھ لینا بہتر ہے دن میں چار پڑھنے کے بھی بہت سے علماء قائل ہیں لیکن نوافل میں دو سب سے بہتر ہے علماء کے نزدی دو رکعات ایک سلام سے دو رکعات ایک سلام سے پھر نمازِ زہر کے بعد دو اور مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو یہ نوافل آپ اپنی زندگی میں احتمام کر لیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا نمازِ اثر کے لحاظ سے چار رکعات وہ بھی دو دو فرمایا کہ جو شخص نمازِ اثر سے پہلے چار رکعات کا احتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے خاص اپنی رحمت عطا کرتا ہے جس کو اللہ کے رحمت مل گئی پھر دنیا کی کوئی چیز اس کی ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالی پورا کر دے گا ہاں اب مسائب و علام کے سلسلے میں آتے ہیں کہ ہمارے حالتیں کیا ہیں خرصداری بڑھ گئی ہے امون شکایتیں ہیں اس کے لئے کیا کرو اللہ سے دعا کرو خاص طور پر یہ دعا جو اللہ کے رسول نے خرصداری کے اعتبار سے گارنٹی دی ہے کہ فرمایا کہ اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عن من سواک فرمایا کہ اہت پہاڑ کے برابر بھی خرزہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے ادا کرنے کی توفیق دے دے گا اس دعا کی برکت سے اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عن من سواک یہ دعا یاد کر لو اور یہ پوری نیئے سے پڑا کرو کہ جتنا بھی خرز ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں ادا کرنے کی کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیکھا اس کا احتمام کرو تاکہ زندگی کے اندر امن شانتی آئے جس کی زندگی میں قرض ہونا اس کی زندگی سے زیادہ پریشان کون زندگی کوئی اور نہیں ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے ہاں جس کو ادا کرنے کا احتمام ہی نہیں ہے وہ اسے اندازہ ہی نہیں ہے وہ دینا ہی نہیں چاہتا ہے بے حص قسم کا ہے یہ اور بات ہے لیکن جس کو دینے کی حص ہے اور بڑا سمجھتا ہے قرض کو ادا کرنا اہم سمجھتا ہے اس کی زندگی میں پریشان کون مرحلہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ وہ خرص پھیڑ دے اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دی ہوئی بہترین دعا کا احتمام کرو رمضان المبارک میں اپنے دین کی سبات کے لیے اپنے دین کی کامیابی کے لیے ہمیشہ حالات بدلتے رہتے ہیں نا جی ایک ٹائم دل اتنا زیادہ اللہ کی طرف معاہل ہوتا کہ مسجد سے نکلنا ہی نہیں چاہتا ایک ٹائم ایسا ہوتا کہ وہی رمضان وہی راتیں موبائل ہے کوئی نہیں ہے پاس میں نفس اتنا عبارتہ کہ چلو کوئی موئیت ہے رمضان میں بھی مکاریاں کرنے والے بے حیائییاں کرنے والے عام ہیں یہ کرنا نہیں چاہتے کر دیتے ہیں اس کے لیے کیا کیا جائے اللہ سے یہ دعا مانگا کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیادہ مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلیٰ دین اے اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل ثابت قدم کر دے دین پر یاد رکھو جن کے ہمیشہ دلم الڈلم الیقین کا معاملہ ہوتا ہے ہاں کبھی داڑے رکھ لیے کبھی شیویں کر لیے کبھی نماز پڑھ لیے کبھی نماز چھوڑ دیے کبھی کیا ہے مسجد کا حصہ بن گئے ایسے کبھی کیا ہے مووی ٹھیٹر سب برائیوں میں آگے ہر جگہ اور بعد میں بولتے کہ مول صاحب میں تو چاہتا ہوں اچھا بننا لیکن ہوتا نہیں ہے پرمننٹ کبھی اچھا بنتا ہوں کبھی کیا نہیں ہے میرے اندر برائی آ جاتی ہے تو معلوم ہوا ان کے دلوں کے اندر اصل میں کیا نہیں ہے اس بات نہیں ہے ثابت قدمی نہیں ہے تو ثابت قدمی کے لیے دعا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے بھئی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دین اللہ دین پر مجھے ثابت قدم رکھ دے ہاں اس کے علاوہ چند وہ باتیں ہیں جو تمہارے اپنے اہل و عیال کے لیے اور تمہارے اپنے اطراف و اکناف کے لیے کرنے کے حقوق ہیں حقوق میں بھی بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس حقوق کے ذریعے جو دینے کا وعدہ کیا ہے رمضان میں اس کو دھونا کر دے وہ کیا ہیں وَآتِذَا الْقُرْبَ حَقَّوُوا وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِينَ تکر اشتداروں کے حقوق یتیموں کے حقوق اور اسی طرح مسافروں کے حقوق خدا کرو ان میں سب سے اہم ترین چیز اللہ کی راہ میں اپنے پیسے نکالنا ہے عام صدقہ یہ کس حد تک جی جس حد تک ہو سکے کرو اسالونکہ ماذا یونفقون پوچھا گیا اللہ کی رسول کیا کریں ہم کتنا خرچ کریں فرمایا قلیلعف تم استعمال کر کے جو بچے دے دو اللہ کی راہ میں ہاں جمانے کا اپنے آپ کو سیف کرنے کا خیال نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کی راہ میں دیتے رہو لیکن آپ جمائیں کمائیں اپنے بیو بچوں کے لئے رکھیں جائدات بنائیں اس کا اسلام منع کرتا ہے نہیں کریں لیکن صدقہ و خیرات کو لازم پکڑیں ہاں تمہارے مال میں حق حق لسائل والمحروم پوچھنے والے کا اور جو محروم ہے جو غریب ہے ان کا حق ہے وہ حق و حقوق ادا کریں فضیلت یہ اعتبار سے یاد رکھ لیں حالکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی بڑھا لے اپنا رخص بڑھا لے تو رشتہ داروں کے ساتھ تو اس نے سلوک کرو یہ پہلی فضیلت ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے غصے کو بجھا دیتا ہے صدقہ اللہ کی راہ میں دینا اللہ تبارک و تعالی کے غصے کو بجھا دیتا ہے آخرت میں حشر کے میدان میں جہاں پر چلچلاتی دھوپ اور گرمی ہے صدقہ تمہارے لیے سایہ بن کے کھڑے ہوگا یہ بھی حدیث میں آیا ہے تو اللہ کی راہ میں جو ہو سکتا ہے دو لیکن ان سب میں سب سے زیادہ واجب بلکہ فرض صدقہ وہ ہے زکاة زکاة سے رمضان کو کوئی تعلق نہیں ہے جب بھی تمہارا مال تمہاری ملکیت میں آنے کے بعد سال لگ جائے گزر جائے ادا کر دینا ہے لیکن میں آج اس واسطے عموماً ذکر کر رہا ہوں کہ عموماً لوگ رمضان ہی کے سال کے اعتبار سے نکالتے ہیں یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس سے قتال کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیخ انکار بھی نہیں بلکہ وہ بیت المال کو نہ دیتا ہے ایسے وقت میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ مال جمع کرتے ہیں اور اس مال کی زکاة نہیں دیتے تو فرمایا ان کے لئے دردناک بشارت دے دو عذاب کی وہ کیا ہوگا کل قیامت کے دن اسی مال کو تاپا جائے گا گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں اور یہ ان کے پہلووں پر ان کے پیٹوں پر ان کی پیشانیوں پر وہ مال ان کو داغا جائے گا حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو اشدہے کی شکل دے گا اور یہ اشدہہ اسے ڈسے گا اور کہے گا کہ انا کنزن انا مالن یہ تیرا مال ہے میں ہی تیرا مال ہوں جس کو تُو جمع کر کے رکھا تھا تو یاد رکھو مال کا جمع کرنا پہلے تو بہت بڑا فترہ ہے لیکن اجازت ہے جمع کرو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کے ساتھ کہ اس کا حق ادا کرو حق سب سے پہلا زکاة ہے زکاة نکالا کرو مال کی کیسے سونا چاندی نقدی پر عموماً سب کے پاس یہ ہوتا ہے تو اس کی زکاة کا نساب یاد رکھ لو سونا چاندی نقدی سونا چاندی نقدی کا مطلب سونا چاندی پیسہ یہ اگر آپ کے پاس ہے یائٹی فائی گرام سونے کے برابر کی قیمت ہے یا یائٹی فائی گرام سونا ہے یا فائی نائنٹی فائی گرام چاندی ہے اس کی ملکیت آپ کے ہاتھ میں ہے آ کر تقریباً پورا ایک سال ہجری کا ہو گیا ہے اسوی کا نہیں ہے اسوی کیلنڈر حساب نہیں ہے اسوی سال بڑا ہے ہجری سال سے دس دن گیارہ دن بڑا ہے اس واسطے حساب لگے گا کمری سال کا ہجری سال کا چاند کا کیلنڈر کا آپ کے ہاتھ میں آیا ہے یائٹی فائی گرام سونا فائی نائنٹی فائی گرام چاندی یا اس کے برابر کی قیمت پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ کر ایک سال ہجری کیلنڈر کا کمری کیلنڈر کا گزر گیا ہے تو پھر اس میں سے آپ کوڑھائی پرسن نکالنا ہوگا لاکھ کوڑھائی ہزار روپیے نکالنا ہوگا اس حساب سے تمہارے پاس کتنے لاکھ نقدی ہیں گزشتہ رمضان میں کسی کے پاس دس لاکھ تھے اور اب بھی دس لاکھ ہیں ترمیان میں آیا گیا لیکن دس لاکھ کے خرچ آپ اس میں سے جو کیے وہ اوپر رہا نقدی کے اعتبار سے دس لاکھ آپ کے اندر ملکیت میں رہی تو پھر تو ایک لاکھ کوڑھائی ہزار کے اعتبار سے آپ کو نکالنا پڑے گا اور کسی عورت کے پاس یہیٹی فی گرام سونا گزشتہ رمضان میں تھا اور اس رمضان میں بھی یہیٹی فی گرام سونا ہے بلکہ یہیٹی فی گرام سے بڑھ گیا ہے نائنٹی ہے ہنڈرڈ ہے تو علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق وہ پورا جو یہیٹی فی کے اوپر بھی ساتھ میں آیا ہے ان سب کا نقدی میں کیلکولیٹ کر کے کتنا روپیہ بنے گا وہ روپیہ کے اعتبار سے لاکھ کوڑھائی ہزار روپیہ نکالنا ہے اور چاندی بھی ایسے ہی فی نائنٹی فی گرام نساب اس کے پاس ہے تو یاد رکھیے پھر اس پر نقدی میں کنورٹ کر کے کتنا پیسہ آ رہا ہے اس میں سے ڈھائی پرسن نکالنا ہوگا یہ عموم ہے اس کے علاوہ تمہارے اخراجات کے اعتبار سے تمہارے پاس جو چیزیں ہیں اللہ نے اس پہ زکاة نہیں رکھی ہے عموماً لوگ سوال کرتے ہیں گھر ہے گھر پہ زکاة ہے نہیں گھر کا رینٹل آ رہا ہے اس پہ زکاة ہے نہیں جب تک کہ وہ رینٹ جمع ہوتا ہوتا 85 گرام سونے کے برابر رینٹ جمع ہو جائے اور اس پہ ایک سال گزر جائے گاڑی ہے قیمتی ترین 10 لاکھ 15 لاکھ کے کارے ہیں اس پہ زکاة ہے نہیں فرنیچر بہت آلہ گھر کا ہے اس پہ زکاة ہے نہیں ہیرے جواہ رات ہیں اس پہ زکاة ہے نہیں سونا چاندی پہ زکاة ہے نقدی پہ زکاة ہے ہاں تجارت کے مال پہ زکاة ہے اگر گاڑیوں کا وہ بزنس کر رہا ہے تو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا ہیروں کا وہ بزنس کر رہا ہے کیلکولیٹ کرنا پڑے گا بقیہ عموم میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے یہی تین چیزیں آتی ہیں ہمارے ہاں ایک سونا ایک چاندی ایک نقدی اس اعتبار سے آپ لوگ ذمہ دار ہیں اپنے گھروں کی بھی کوئی بیوی کہتی ہے کہ آپ میرے مال کا زکاة نکال دیتے ہیں اور آپ ہامی بھر لیتے ہیں کہ ہاں جی آپ مال رکھو میں نکالتا ہوں تو یہ بھی کیا ہے اللہ کے ہاں قبول ہے بیوی اپنا مال اپنی زکاة نکالنا وہ بھی جائز ہے شوہر ذمہ داری لے کے اس کی زکاة نکال دیتا ہے وہ بھی جائز ہے لیکن دونوں نہ نکالیں یاد رکھو گنے گار ہوں گے بیوی کے پاس جتنا مال ہے اس کے مال کی زکاة نکالنا ضروری ہے یہ عام جو افوا پھیل گئی ہے کہ جو پہنتے ہیں مال عموماً یوز میں جو ہوتا ہے اس پر زکاة نہیں ہے یاد رکھو یہ صحیح بات نہیں ہے علماء کا صحیح ترین قول یہی ہے پہننے والے جتنی چیزیں ہیں بنگڑی روزانہ پہن کے رکھتی ہے یا کوئی نکلس ہے جو روزانہ گلے میں ڈالتی ہے انگوٹیاں ہیں جو روزانہ کیا ہے انگلیوں میں ہوتی ہیں اس کی بھی زکاة ہے اس کی سریح ترین حدیث وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ ایک بچی کو لے کے آئی ہوئی تھی جن کے ہاتھوں میں کھڑا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں اس کی زکاة دیتی ہو کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تو کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کا کڑا پہنائے تو وہ صحابیہ اتنا ڈری اتنا ڈری کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا نساب کتنا ہے نکالنے کا بلکہ اللہ کے رسول کے یہ الفاظ اتنا متعصر کیے انہوں نے اپنے وہ دونوں کڑے نکال کے رکھ دیا کہ یہ اللہ کے رسول کے لئے نساب نے نکالا پورا ہی دے دیا اب اگر معاملہ استعمال کا غیر استعمال کا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا یہ ہوتا تھا کہ یہ تم روزانہ پہنتی ہو اگر روزانہ پہنتی ہو تو اس میں زکاة معافہ جو نئی پہن کے رکھی ہو اس کی زکاة ادا کرنا ہے جو لوگ پہن اور استعمال شدہ اور غیر استعمال شدہ میں تفریق کرتے ہیں بلکل غلط ہے صحیح بات یہی ہے کہ استعمال کی ہو نہ استعمال کی اگر آپ کی ملکیت میں ہو تو آپ کو ادا کرنا پڑے گا اور اسی طرح خرص کے معاملے کبھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے عموما بعض لوگ قرص دیتے ہیں اب قرص دینے کے بعد جو امون قرص دیئے ہیں اس اعتبار سے سمجھتے ہیں میں نے تو قرص دے دیا نا جی میرے پاس کہا مال وہ نہیں آپ کی ملکیت ہی میں اگر آپ نے قرص دیا ہے اور وہ قرص کا مال آپ کی ملکیت کا ہے اور قرص واپس آنے کا ہنڈرٹ پرسنٹ یقین ہے تو اس مال کی زکاة آپ کو نکال نا پڑے گا قرص والے کو نہیں جو قرص لیا ہے اس کو بھی نہیں جو قرص دیا ہے وہ نکال نا پڑے گا کیونکہ ملکیت اصل میں اس کی ہے ہاں لیکن جس کو قرص دیا ہے اس کے پاس سے مال آنے کے امید ہی نہیں ہے آپ نے قرص دیا ایک سال گزر گیا آپ نے دیا تھا چھ مہنے کے لیے یا آپ نے دیا تھا تین مہنے کے لیے ایک دس لاک لیے پانچ لاک دی اب پوچھ رہے ہیں وہ بولتا ہے دیتوں بھائی دیتوں بھائی نہیں دیرہ اب مال آنے کا کیا ہے اعتبار ہی نہیں ہے دن جا رہے ہیں ایسے میں علماء کہتے ہیں کہ ایسے میں جب واپس آ جائے گا ایک مشت نکال دیں گے ایک ہی مرتبہ کل مال کا لیکن جس کا آنا یقینی ہے اس کا ہر سال برابر نکالیں گے مثلا آپ نے دو سال کے لئے قرص دیا اور ایک سال گزرا اس میں اور ایک سال کا جو اماؤنٹ آپ نے قرص دیا ایک لاکھ کو ڈائی ہزار کے اعتبار سے زکاة نکالنا پڑے گا اور یہی یاد رکھو اسی طرح ایڈوانس کا معاملہ بھی ہے جو لوگ بہت خطہ کرتے ہیں میں کیا کروں ملصب میں تو ایڈوانس دیا ایڈوانس کس کا مال ایڈوانس تمہارا مال ہے گھر کا جو ایڈوانس تم نے دیا وہ مال تو تمہارا اپنا ہے نا جی مال دے کے رکھا ہے اس کی بھی زکاة نکالنا ہے ہیوی ہاں وہ جو ڈیپازٹ کا مال تم نے دیا وہ کس کا وہ بھی تو تمہارا ہے نا جی اب تم نے کیا دو سال کے لیے ایڈریمن بنائی بیس ہزار بیس لاک کا ایڈوانس دیا پھر ہی میرے رہے ہیں یا پانسو روپے کرایا اور بولتے کیا ہیں میں تو کیا ہے پوزیشن مارڈ گیٹ میں ہوں بھائی ہیوی ڈیپازٹ دیا ہوں پہلے تو یہ کرنا حرام یہ چیز علماء کے نزدیک صحیح نہیں ہے بہر اگر کوئی دیا ہوا ہے وہ ہیوی ڈیپازٹ جو دیا ہوا ہے بیس لاک لاک کو ڈھائی ہزار روپے سال ہوتے ہی نکالنا پڑے گا اس کو ہاں یا پانچ لاک دیا ہے یا دس لاک دیا ہے یہ جو ڈیپازٹ دے کے رکھے ہوئے ہیں یہ اصل میں ملکیت آپ کی ہے اور آپ کی ملکیت میں جب ایک سال گزر جاتا ہے تو اس اعتبار سے لاک کو ڈھائی ہزار نکال 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 یاد رکھو یہ تو نکال نکال سلسلے میں کہاں دیں گے جو کلیٹ کرتے ہیں اب تو نہیں ہے وہ سسٹم ان لوگوں کو جو اسلام کی طرف رغبت رکھتے ہیں ایسے غیر مسلم جن کو مدد کرنے سے وہ اسلام کی طرف آئیں گے وہ بھی آج حکومت کرنا ہے لیکن وہ نہیں ہے و فی رقاب گردنیں چھوڑانے میں آج جیلوں میں جو پسے ہوئے ہیں ان کے لئے بھی استعمال ہو سکتا والغارمین بوشت قرس کے بوشتلے ہیں و فی سبیل اللہ جہاد میں و ابن السبیل مسافروں میں اب ان میں عام طور پر جو آتا ہے وہ غربہ اور مساکین ہیں فی سبیل اللہ غربہ اور مساکین فی سبیل اللہ آج ہمارے پاس بہتر رہے ہیں تو غربہ میں تخصیم کرو یا کسی ایک کو سہارہ ایسے دے دو کہ وہ آگے چل کر زکاة دینے والا بن جائے کسی کو پچاس زار کی ضرورت ہے اور آپ پورا مال کا پچاس زار نکلتا ہے ایک ہی آدمی کو دے دو کہ وہ کچھ بنا لے کجھ ریڈی لگا لے کوئی کام کر لے کوئی دکان کو ایڈوانس دے کے زندگی گزار لے اس میں ادھر گدھر کی لنگیاں ساڑیاں لے آکے باتنے سے بہتر ہے کسی ایک کہیں انڈیجویل ہیلپ کر دو کوئی خرز میں ڈوبا ہوا ہے اور سود میں بھی فسا ہوا ہے سود پہ نکال لے آپ کل رقم آپ کی زکاة کے آرہ پچاس ہزار یک لات اب ایک آدمی کو دے کے اسے سود سے نکال دی وہ بڑا اچھا کام ہے فی سبیل اللہ میں ادارے آتے ہیں مراکز آتے ہیں مداریس آتے ہیں جہاد تو اب نہیں جہاد کہاں بھی ہو رہا ہے وہیں صرف ہونا ہے لیکن اب دنیا میں کہاں ہو رہا ہے یہ خود ایک سوالی نشان ہے تو اس کے بدلے میں فی سبیل اللہ میں مراکز ہے مداریس اللہ کرام جو بھی کام ہو رہے ہیں اشاعاتی سلسلے کے کام ہو بگز کے پرنٹنگ ہو ایسے معاملات زکاة کو صرف کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے حضا و باللہ التوفیق و صلی اللہ و سلم على نبینا محمد اسأل اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من كل ذنب فستغفروه انہو هو الغفور الرحیم الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرن کما امر و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لہ ادغاما لمن جحد به و كفر و صلی اللہ و سلم على نبینا محمد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه و نفسه و نفقه ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی يا ايها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما اللہ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد و بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد وصلي وصلي على جميع الانبیاء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين فعوذ بالله من الشيطان الرجیم إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْرِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اُذْكُرُ اللَّهَ يَذْكُرُكُمْ وَدْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَغْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ یہاں پر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں خاص طور پر تیسری جو چھت ڈالی جا رہی ہے اس کے لیے میں رمضان المبارک سے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ سکسٹی فائل لیکس کی ضرورت ہے ابھی دراصل پچاس لاک کی ضرورت ہے کام ہو رہا ہے چھت پڑ چکی ہے میں نے سوچا کہ اگر اس کو آسانی سے تخصیم کر لیا جائے کوئی بڑا امونٹی نہیں بنتا ہزار لوگ پانچ ہزار روپیے دیں گے پچاس لاک بن جائیں گے تو میری گزاری شئے ہے آپ لوگوں سے کہ پانچ ہزار روپیے کے لیے کون تیار ہیں وہ لوگ اس رمضان المبارک کے بہت بہترین موقع پر اپنے آپ کو آگے لے آئیں ریسپشن میں جائیں پانچ ہزار روپیے عطا کریں نمبرات کے اعتبار سے اعلان کے بعد اب تک دو ہزارات دے چکے ہیں لیکن یہ بہت ہی کم تعداد ہے کہ ہزار میں صرف دو افراد آگے آئے ہیں جنہوں نے پانچ ہزار ادا کیے ہیں اب آپ لوگوں میں جو لوگ چاہتے ہیں وہ لوگ آگے آئیں بڑی رقم نہیں ہے پانچ ہزار روپیے سے ہم کو سپورٹ کریں ہزار آدمی جمع ہو جائیں گے تو الحمدللہ ہمارا تمام تر خرچہ اور الحمدللہ جو ہاسٹل بن رہی ہے اس کا خرچہ مکمل ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی دینے والوں کو اور دے نہ دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دینے کی توفیق عطا کرے الحمدللہ ہم نے جب بھی اعلان کیا ہے آپ لوگ اس کا بہترین ساتھ دیئے ہیں امید ہے کہ اس معاملے میں آپ لوگ ابھی بھی کارِ خیر میں ساتھ دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیحت آفیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بلائی عطا کریں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ